اسلام علیکم تو ہم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں خیر خریہ سے ہوں گے جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ملک یاسین سریکی افیشل اور میں ہوں آپ کا دوسر ملک یاسین آج کی بھی یہ ویڈیو ہماری خاص طور پر پلانٹ کے لیے ہے ایک نیا بیچنگ پلانٹ کیسے ہمیں انسٹال کرتے ہیں اس کا لیے کیا کیا ضرورت ہوتی ہے وہ سارا کچھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ یہ ابھی نیا کمپلیٹ تیار شدہ پلانٹ ہے ہم اسی کو شروع سے لے کر آگے لے کر چلتے ہیں مطلب جیسے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا بیس سے تو وہاں سے ہم اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں تو آپ کو سارا کچھ اس میں دکھاتے ہیں کیا کیا ہم نے پروسیجر کیا کیسے اس کا لی آؤٹ کیا کیسے کدائی کی کیسے بھرائی کی کیسے شفٹ کیا سارا کچھ اس میں آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو پلانٹ کو لگانے کے لیے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے تو آج ہم فینلی جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم نے لگانا ہے یہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں میں بھی ہوں میرے ساتھ میری ٹیم بھی ہے میرا استاد بھی ہے تو ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ تو یہ جگہ دیکھ رہے ہیں کس روح میں لگانا ہے کیسے لگانا ہے تو سارا کچھ یہاں پہ ہم معینہ کر رہے ہیں بگانا طور پہ اور جنہوں نے پلانٹ لگوانا ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کس سیڈ پہ راستہ رکھنا ہے کہاں سے مٹیریل آئے گا تو یہ چیزیں ساری یہاں پہ دیکھی جاتی ہیں تمام چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے پلانٹ کو فٹ کیا جاتا ہے لگایا جاتا ہے انسٹال کیا جاتا ہے تاکہ کسی کو یہاں پہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو ہوا کا روح بھی یہاں پہ دیکھا جاتا ہے یہ ہوا کی سیڈ میں چلے گی تو یہ ہوا کا روح بھی انہوں نے چک کر لیا اب ہی سیڈ پہ چل رہی ہے تو کس داریکشن میں پلانٹ کو لگایا جائے تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا فیکٹری ایڈیا ہے جگہ بھی کھلی تو ہے لیکن مطلب ساتھ میں فیکٹری بھی ہے تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے میں خود موجود ہوں میں خود ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سامنے میرے دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں سب ایک دوسرے کو اپنے رائے دے رہے ہیں تو یہاں سے پھر دیکھنے کے بعد جگہ فینلی ہم نے نشاندئی کر دیا یہاں پہ نشان بھی لگا دیئے چونے کے ساتھ مارکنگ کر دیئے رف اس کے بعد خودائی ہوگی یہاں پہ لیکن فیلحال ڈوری لگا کے چونے کے ساتھ مارکنگ کر دی گئی ہے چونے کے نشان لگا دیئے گئے ہیں ڈبے بنا دیئے گئے ہیں ایک رفلی رف طریقے سے ہمارے کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہے یہاں پہ ہمارا پلانٹ فیٹ ہونا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیج میں ڈوری لگی ہوئی ہے ساتھ میں بچے بھی کھیل رہے ہیں تو اس سائیڈ پہ ہم نے لگانا ہے بیچنگ پلانٹ کے جو میرے مکسر ہے یہاں پہ لگنی ہے اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پہ سیلو کا فونڈیشن ہوں گے جو بڑی سیمٹ کی ٹینکی ہے سیلو وہ یہاں پہ لگے گا یہ اس کی مرکیں ہوئی پڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو اس کی خودائی ہونے والی ہے یہاں پہ ایکسیویٹر لے کے آنگے خودائی کروائیں گے بعد میں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں ایکسیویٹر آگے یہ سامنے گیٹ ہے اس سائیڈ سے آئے گا جی دوستو فینلی ایکسیویٹر شروع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے ادھر جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سیلو والی فونڈیشن ہے اس کی خودائی پہلے ہم نے کروا لی تھی بیچ میں ویڈیو میں نہیں بنا سکا لیکن ابھی آیا ہوں تو یہ رہتی تھی سوڑی سے یہ خودائی کر رہا ہے سیلو کے فونڈیشن کی لیکن دیکھ لو آپ بثر بہت سخت ہے یہاں پہ اس کو توڑنا بہت مشکل ہے اس لئے ہم فونڈیشن اس کی زیادہ نیچے گیرے نہیں بنا ہوں ہمیں نیچے پکی جگہ مل گئی ہے تو اس لئے اس کو ادھر روک دیتے ہیں تو یہاں پہ بس صفائی کر کے تو فونڈیشن بنا لیں گے سریاں باندھ لیں گے کگریٹ سے بیٹو بھی بنا دیں گے تو اس کے اندر سے کالم بھی نکال دیں گے بعد میں سیلو کو یہاں پکے ہو سیلو کو اس کے اوپر کھڑا کر دیں گے تو مزید یہ تھوڑا صفائی کر لیں اس سیلو پہ بھی تھوڑا آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ہم نے کھڑای کر لی ہے اور اس کی صفائی ہو رہی ہے جو کھڑے ہم نے بنائے ہیں کھڑای کی اس میں سے مٹی ہے اس کو لیول کر رہے ہیں لیول کے ساتھ اور دوسری سائیڈ پہ نا ہم نے وہ کچھا مال مگوایا ہوا بھی ہے رفلی جو لیول برابر کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ نیچے چاچا صفائی کر رہا ہے یہ ہمارے سپروائزر صاحب ہیں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ تھوڑا فانڈیشن اس سائیڈ پہ دیکھ لیں دوری لگی ہوئی ہے سامنے یہ لیبر والے بیل جے کے ساتھ ہو کچھا مال ڈال رہے ہیں بعد میں اس کو پر مارکنگ کریں گے فینلی ابھی جرنلی مارکنگ ہوئی پڑی ہے اس کے اوپر یہ کچھا مال لگا دیں گے کالم کے فینل نشان ہم بعد میں لگائیں گے یہ فینل نشان کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہم نے دوری لگائی ہے اور مارکنگ کر دی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سریعہ کا کیل لگا ہوا ہے سریعہ کیل کے طور پر تو دوری سے مارکنگ کرنے کے بعد ابھی باری آگئی ہے سریعہ استعمال کرنے کے بھی سریعہ کتنا لگانا ہے کون سو لگانا ہے تو یہ صاحب آئے ہوئے ہیں بھائی سریعہ والے یہ سریعہ کی پمیشن دیکھ رہے ہیں تو فینلی ابھی ہمارا پلانٹ پہنچ گیا ہے یہ سیلو سائیڈ پہ پہنچ گیا ہے تو میں بھی سائیڈ پہ پہنچ چکا ہوں تو ہمارے یہ ٹیم لگی ہوئی ہے پلانٹ بھی پہنچا ہوا ہے یہاں پہ تو اس کو لگانے کے لیے تیار آئے ہیں سب کرین بھی پہنچی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ تو اس سائیڈ پہ سپٹنگ کر رہے ہیں جو چھوٹا موٹا کام ہے یہاں پہ ہاتھ سے ہونے والا ہے اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے یہ سامنے فونڈیچن تیار ہو چکے ہیں اگریٹ بھر چکی ہے سب میں یہ پلانٹ بھی ساتھ میں پڑا ہوئے مکسر اس کی ٹانگیں لگی ہوئی ہیں یہ سائیڈ میں سیلو کا جو بنایا تھا فونڈیچن ہم نے اس کا پانی نکال رہے تھے تو یہ ابھی فینلی کرین اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے ہاپروں کو تو ہاپر یہاں پہ لگا دیے جائیں گے تو یہ سیلو ہے اس کو بھی کرین اٹھار رہی ہے ابھی پٹے لگائے ہوئے ہیں ابھی یہ پٹے لگا دیئے ہیں میں مکسر کو یہ اس کو اٹھائیں گے اوپر اس کو اٹھا کے لے جائیں گے سائیڈ پہ مطلب جہاں پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے فونڈیچن کے اوپر تو آپ پیچھے والی سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں ہاپر کو ہم نے اپنے فونڈیچن کے اوپر رکھ دیا ہے وہ اپنے جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں ابھی اس کو اٹھا کے اپنے فونڈیچن پہ لے جائیں گے پھر یہاں پہ اس کو فکس کر دیں گے تو اس میں آپ جوڑے رہیے گا ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا آپ کو اس میں تقریباً ساری معلومات مل جائیں گے ساتھ ساتھ فونڈیچن کی پلانٹ کی کھڑے ہونے کی تو اس طرح بھی میں نے اپنے بند کو اشارہ کیا میں نے کہا تھوڑا ہوں سامنے سے تھوڑا ساروخ دکھا دوں تاکہ پتہ چل جائے بھی میں ہی خود یہاں پہ ہوں ایسا نہیں ہو کہ کوئی سمجھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھ ہی لا رہا ہوں کیونکہ میں خود یہاں پہ موجود ہوں ساتھ میں ہمارے جو ٹیم ہیں کام کر رہی ہے لیبر بھی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے سارے اپنا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو میں تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے بیچ میں ویڈیو بناتا ہوں اب یہ دیکھو کیونکہ جب کام اہم ہوتا ہے پھر میں ادھر چلا جاتا ہوں پھر ویڈیو نہیں بنتی تو میرا کیمروان ہے نہیں میرا ساتھ کوئی بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ابھی مکسچر بھی کھڑی کر دی ہے لیکن وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیمٹ والا ہاپر لگا رہے ہیں ہم ساتھ میں یہ ابھی میں مکسچر کے اوپر کھڑا ہوں جو مین مکسچر ہے مٹیریل مکس کرنے والی اس کے اوپر کھڑا ہوں تو آپ کو نیچے سے تھوڑا ویو دکھائیں گے یہ دیکھ لیں آپ کرین اس سائیڈ پہ کرین لگی ہوئی ہے تو اس سائیڈ پہ یہ سیلو پڑا ہوئی اس کو بعد میں لگائیں گے اس کے فونڈیشن تیار نہیں ہے لیکن فیل حال ہم سیمٹ والے ہاپر کو رکھ رہے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے بلاک وغیرہ رکھ کے تو اس کو فٹ کر دیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کنٹرول روم دوسری سائیڈ پہ پڑا تھا اپنے جگہ پہ پراپر پہ نہیں پڑا تھا تو اس کو اٹھا کے ہم دوسری سائیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ اس کو لگانا چاہیے تاکہ اپریٹر کے لئے آسانی ہو پلانٹ کو چلانے میں آسانی ہو اور پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سپر ہائیوے ہے مین روڈ چل رہا ہے ٹریفک چل رہی ہے ماشاءاللہ کیسا خوبصورت بھی ہوا ہے گاڑیاں جا رہی ہیں یہ پلانٹ ہمارا جو بلکل روڈ کے نزدیک ہے سپر ہائیوے کے نزدیک جو کراچی سے پنجاب جاتا ہے روڈ اسی روڈ کے ساتھ تھی ہے بلکل جو تو یہ نیچے سامان پڑا ہے ہمارا کچھ رہتا ہے جو ابھی لگانا ہے فینلی ابھی سیمٹ والا ہابر بھی لگ چکا اس کا سکرو جو ہے سیمٹ ورم اوپر لے کے آتا ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے تو ہم اس ٹائم اوپر کھڑے ہیں اوپر سے میں کھڑا ہو گئے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ میں ہماری ٹیم بھی ہے ابھی یہ دیکھو فینلی اپنی سیڈ بھی پہنچ چکا ہے کنٹرول روم اور اس کے نیچے جو پاؤں وہ لگا دیں گے اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیں گے جہاں پہ اس کو آنا چاہیے تو یہ ابھی ہماری ٹیم نے جو ہے یہ پاؤں مطلب لڑکے ہیں نٹ بوٹ کر دیں گے اس کو بعد میں جہاں پہ بلکل ایک رویٹ رکھنا ہوگا اسی جگہ پہ رکھ دیں گے فینلی دوستو ہم نے پلانٹ کو ایئر ایکشن کر لیا ہے کنٹرول روم بھی اپنی جگہ پہنچ گیا ہے سیڈی بھی لگا دی ہے تو ابھی ہم نے کرین کلوز کر دی ہے پلانٹ یہ لگ چکا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا کل تھوڑا کام کریں گے لیکن ویڈیو آپ کو ساتھ میں دکھاتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا آپ ویڈیو دیکھتے رہی ہے یہ بھی اینڈ نہیں ہوا بلکل ویڈیو کا یہ آگیا آپ کو سین دکھاتا ہوں پلانٹ مطلب لگانے کے بعد کیسے یہ لکھ ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں سکرین شارٹ دیکھے تھے چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھے وہی کلپ فینلی ویڈیو آپ یہاں پر نظر آئیں گی کرین والا بھائی جب بھی کلوز کر رہا ہے سارا کچھ یہ اپنا لے کے جائے گا یہ دیکھیں دوستو اب یہ ہمارا سیلو بھی لگ چکا ہے سیلو کے کھڑا ہونے کی فانڈیشن بنانے کی ویڈیو نہیں بنا سکے یہ دیکھیں الحمدلللہ کیسا لگ رہا ہے ہمارا ریمبو پاکستان پر لکھا ہوا ہے ہماری کمپنی کا نام ریمبو پاکستان ہے دونوں پائپ الحمدللہ اچھے طریقے سے لگے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ اوپر سیمیٹ کے اوپر کوئی آگے پیچھے نہیں ہے ایک ہاپر والا اور ایک سیلو والا دونوں سیمیٹ کے پائپ ساتھ میں وارٹر ٹرینک بنا ہوا ہے اور اس سائیڈ سے دیکھیں مطلب لوگ کبھی کیسے vip بن گئی ہے کنٹرول روم کے نیچے کمرہ بھی بنا دیا گیا ہے اور کمپریسر رکھا ہوا ہے ساتھ میں یہ وارٹر ٹرینک جو میں نے آپ کو بتایا یہ بنا ہوا ہے ساتھ میں اس سے ہم پانی لے کے اوپر مکچر کو دیتے ہیں تو دوسری سیٹ پہ وہ سامنے آپ کو مٹیریل نظر آ رہا ہے کرش اور ریتی وہاں سے کرش اور ریتی اس میں آئے گا تو یہ دیکھیں کیسی لوگ لگ رہی ہے الحمدلللہ بہترین بہت اچھی فٹنگ ہو گئی ہے پلانٹ کی اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے نیچے فاؤنڈیشن بھی بنا دیا گیا ہے جہاں پہ کمپریسر رکھا ہوا ہے کنٹرول روم پہ آگے پیچھے محول کو ساف سترہ بنایا گیا ہے تاکہ جو بھی بندہ آئے دیکھنے والا وہ اچھا لگے اور ساف سترہ ہو تو سب ہی کو اچھا لگتا ہے آپ کو بھی صفحیس ہوتا رہی یہ دیکھ لیں یہ سائیڈ پہ وہ پکی دیوار لگا دی گئی ہے ہاپروں کے ساتھ یہ کنٹرول روم کے نیچے بھی دیوار ہیں کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ٹانگوں کے اوپر بھی اس کے لگا دیا گیا ہے حیسن کلات یہ ہاپر ہیں اور ان کے ساتھ دیوار پکی لگا دی گئی ہے تاکہ یہ گرے نہیں لوٹر سے یا ویبریشن سے کچھ ویوز تھے جو آپ کو دکھا رہے تھے تو یہ پلانٹ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا جی دوستو یہاں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کنٹرول روم کا اندر کا نظارہ تو یہاں سے ہم سیڑیاں چڑھیں گے اور کنٹرول روم کا جو دروازہ وہ اپن کریں گے اندر جا کے آپ کو کنٹرول روم دکھاتے ہیں کیا کیا چیز ہے اس میں یہ کرسی ہو گئی یہ کنٹرول پینل ہو گیا اس میں پیل وائی سسٹم لگا ہوا ہے یہ پر انٹر بھی اوپر رکھا ہوا ہے اس کا کمپیوٹر بھی ہے وہ بھی سائیڈ میں رکھا ہوا ہے اس کو لگانا ہے ابھی یہ ساتھ میں بیٹ لگا ہوا ہے آپریٹر کے لیٹنے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے اور اس کی ویرنگ الحمدللہ اچھی ویرنگ کی ہوئی ہے بورڈ بغیرہ لگے ہوئے ہیں سکتے ہیں تو یہ اوپر آپ کو دکھا دیتا ہے تھوڑا سا بھی ہو اس کی لائٹیں بھی الحمدللہ لگے ہوئی ہیں وی آئی پی نظام بنایا ہوا ہے اس میں تو یہ آپ کو امید کرتا ہوں بہت اچھا لگا ہوگا سسٹم ہمارا تو رائے ضرور دیجئے گا کیسی لگی ہے ہماری ویڈیو آپ کو ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں دوستو اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں نوٹیفکیشن کا بٹن گھنٹی کا جو لگا ہوا ہے اس کو آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو میں ایک ہی چینل کے اوپر بہت سی چیزیں بناتا ہوں جن میں ویلاغنگ ہو گیا یوٹیوب کی ٹیکنیکل ویڈیوز ہو گئی پلانٹ کی ویڈیوز ہو گئی ان سب کی میں نے الہدہ الہدہ فائلیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں لسٹیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مطلقہ فائل کھول سکتے ہیں اور اپنی پسند کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا بھی آپ اظہار کر سکتے ہیں کیسی ویڈیو بنانے چاہیے کس ٹاپک اوپر بنانے چاہیے یا آپ کو کونسی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ملیں گے نئی ویڈیو میں اس تائم تک اللہ حافظ ووڈ بائی ڈھاٹا